ایکس ریز کا ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا سب سے پہلے ہم نے ایکس ریز کی ہسٹری کے بارے میں دیکھا پھر ہم نے ایکس ریز کے سپیکٹرم کے بارے میں دیکھا پھر ہم نے ایکس ریز کی پروڈکشن کے بارے میں دیکھا آج ہم دیکھیں گے وہ ہنری موزلے کی سٹڈی آف ایکس ریز کہ ہنری موزلے نے جو ایکس ریز کی سٹڈی کی وہ آج ہم ڈسکس کریں گے ہنری موزلے ایک بریٹش آرمی آفیسر تھے انہوں نے مختلف قسم کے ایلیمنٹس لیے اور ان پر ایکٹرون کی بچار کروا کر ان سے نکلنے والی ایکس ریز کے سپیکٹرن کو سٹڈی کر کے ان ایلیمنٹس کی پروپرٹیز کو جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کیا کیا مختلف قسم کی ویولینگٹ کو سٹڈی کیا جیسے 0.04 سے 8 اینگسٹرن تک انہوں نے ویولینگٹ کو سٹڈی کیا اور اس سٹڈی میں انہوں نے مختلف قسم کے ایلیمنٹس استعمال کیے جو 38 ایلیمنٹ تھے اور ان 38 ایلیمنٹ میں ایلومینیم سے گولڈ جو ایلیمنٹ ہیں وہ شامل ہیں تو ان کی جو سٹڈی تھی ان کی جو کنکلوینز ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو جو پہلی کنکلوینز ہے وہ یہ ہے کہ جو سپیکٹرل لائنز ہوتی ہیں وہ کلاسیفائیڈ کی جاتی ہیں انٹو ٹو ڈسٹنگٹ گروپس یعنی دو مختلف قسم کے گروپس میں انہیں کیٹگرائز کیا جاتا ہے جیسے کہ ایک گروپ ہے شارٹر ویولینگٹ کا جسے کی سریز میں لائنز کرتے ہیں اور دوسرا گروپ ہے لانگر ویولینگٹ کا جو کے ایل سریز میں لائنز کرتے ہیں تو یہ ایسا کیوں ہے کہ جو کی سریز ہیں وہ شارٹر ویولینگٹ ہوتی ہیں اور جو ایل سریز ہے وہ لانگر ویولینگٹ ہوتی ہے تو پہلے تو یہ جان لیں کہ جو K سیریز ہے وہ بنتی کیسے ہے اور جو L سیریز ہے وہ کیسے بنتی ہے تو K سیریز بنتی ہے مختلف قسم کی ویولینگس سے اور وہ جو ویولینگس ہوں گی وہ X-rays کی ہوں گی اور X-rays کیسے جنریٹ ہوتی ہیں جب ایک انر الیکٹرون ناک آؤٹ ہوتا ہے اور بیرونی شیل سے الیکٹرون اس کی جگہ لینے کے لیے آتا ہے اور مختلف قسم کی انرڈی کو خارج کرتا ہے وہی جو انرڈی کو خارج کرتا ہے X-rays کی صورت میں باہر نکلتی ہے مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ K شیل سے الیکٹرون نکلا ہے اور یہ اس کے لیے کیا ہے K شیل میں خالی جگہ بن دی تو اب جو الیکٹرون ہوں گے بیرونی شیل کے جیسے L شیل ہے اور M شیل تو L شیل سے کیا ہوں گے الیکٹرون K شیل میں آئیں گے اور کہاں سے آئیں گے M شیل سے بھی الیکٹرون کہاں آئیں گے K شیل میں آئیں گے اور یہ جب الیکٹرون ہائر لیول سے لور لیول میں آئیں گے تو مختلف قسم کی انرڈی کو ایمٹ کریں گے اور وہ جو انرڈی ایمٹ کر رہے ہوں گے وہی ہمارے کیا ہوں گی X-rays ہوں گی اب اس میں کیا ہو رہی ہے مختلف قسم کی X-rays ایمٹ ہو رہی ہیں لیکن یہ شارٹر ویولینگ کیوں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان یعنی جو K شیل ہے اور L شیل ہے ان دونوں کے درمیان جو انرڈی ڈیفرنس ہے وہ ہوتا ہے زیادہ اب جیسے جیسے آگے جائیں گے تو انرڈی ڈیفرنس کیا ہوتا جائے گا کام ہوتا جائے گا یعنی جو K شیل اور L شیل کے درمیان انرڈی ڈیفرنس ہے وہ زیادہ ہے بنسبت L اور M شیل کے درمیان جو انرڈی ڈیفرنس ہے اس سے تو ہوگا یہ کہ جیسے L شیل سے K شیل میں آئے گا تو اس کا مطلب ہے اس صورت میں انرڈی زیادہ ایمٹ ہو رہی ہوگی یعنی اس صورت میں لو یعنی شارٹر ویولینگس ہوں گی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو انرڈی ہوتی ہے وہ انورسلی پروپوشنل ہوتی ہے کس کے ویولینگس کے یعنی جتنی ویولینگس کم ہوگی اتنی انرڈی زیادہ ہوگی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو ویولینگس ہے وہ کس کے انورسلی پروپوشنل ہوتی ہے فریقنسی کے اور فریقنسی کس کے ڈائریکٹلی پروپوشنل ہوتی ہے انرڈی کے یعنی جتنی ویولینگس کم اتنی انرڈی زیادہ کیونکہ یہاں زیادہ انرجی ڈیفرنس ہے تو انرجی زیادہ خارج ہوگی انرجی زیادہ خارج ہوگی تو شارٹر ویولنگ آئیں گی لیکن جیسے جیسے اگر آگے بڑھتے جائیں گے تو انرجی ڈیفرنس کم ہوتا جا رہا ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ L سریز میں ہوتا یہ ہے کہ یہاں سے لیکٹرون نکلے گا اور M شیل سے کہاں لیکٹرون آئے گا L شیل میں تو اب ان کا انرجی ڈیفرنس کم ہے بنیصبت کہ اس کے K اور L جو شیل ہیں ان کے درمیان انرجی ڈیفرنس ہے تو اب یہاں سے جو انرجی ایمٹ ہوگی وہ کیا ہوگی تھوڑی کام انرجی ہوگی کیونکہ انرجی ڈیفرنس کم ہے انرجی کم ہوگی تو ویولنگ کیا ہو جائے گی لانگر ہو جائے گی تو اسی لیے جو L سریز ہے وہ لانگر ویولنگت ہیں اور جو K سریز ہے وہ شارٹر ویولنگت ہوتی ہیں اچھا نیکس پوائنٹ کے گھر ہم بات کریں If the target element is of higher atomic number the wavelength of X-rays become shorter تو یہ بھی سیم وہی بات کرتا ہے کہ اگر ہمارا atomic number جو ہم as a target element use کر رہے ہیں اس کا atomic number higher کرتے ہیں تو اس صورت میں جو ہماری X-rays وہاں سے نکلیں گی وہ کیا ہوں گی shorter wavelength کی ہوں گی ٹھیک ہے اب ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا ISO جیسے ہوتا ہے کیونکہ جتنا atomic number higher ہوگا اتنا ہی کیا ہوگا energy difference کیا ہو جائے گا ہمارے پاس کم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو energy difference پر یہ depend کرتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو ہمارا جو atomic number ہوتا ہے وہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی nuclear forces زیادہ ہوں گی اور اس سے کیا ہوگا جو electrons ہیں یا جو shells ہیں وہ کیا ہوں گے nucleus کے قریب آ جائیں گے اور ان کے دمیان فاصلہ کام ہو جائے گا اگر ہم ثرڈ point کی بات کریں تو ثرڈ point یہ ہے کہ انہوں نے ہنری موزلے نے کیا کیا relationship find کیا between frequency and atomic number یعنی atomic number اور جو frequency ہے اب atomic number کس کا ہوگا جو target ہے اور جو frequency کس کی ہوگی جو x-rays خارج ہو رہی ہیں ان کی frequency یعنی جو ہم element use کریں گے اس کا atomic number جو ہوگا اور وہاں سے جو x-rays خارج ہوں گے ان کی جو frequency ہوگی ان کا relationship کیا ہے وہ ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں directly proportional ہوتے ہیں یعنی atomic number جتنا higher ہوگا اتنی frequency کیا ہوگی اتنی frequency بھی higher ہوگی یعنی جتنا atomic number higher ہوگا اتنی frequency کیا ہو جائے گی higher ہو جائے گی ایک دوسرے کے directly proportional ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو frequency ہے وہ جو z ہے یعنی atomic number ہے اس کے directly proportional ہے تو اس ایک فارمولا ایکویشن پیش کی گئی یعنی جو square root ہے frequency is equal to a into z minus b تو اس میں جو a ہے وہ ہے proportionality constant اور جو b ہے وہ ہے screening constant پتہ ہے کہ جب proportionality کی علامت کو ختم کرتے ہیں تو اس وقت وہ constant ہم لگاتے ہیں وہ proportionality constant ہے لیکن screening constant کیا ہوتا ہے screening constant ایک constant ہے جو ہم سلیٹرز رول کے ذریعے اس کو نکالتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو جو ایک ایٹم ہے وہ اس میں کیا ہوتے ہیں مختلف قسم کے electrons شامل ہیں یعنی inner electrons ہیں outer electrons ہیں تو وہ ہر جو electrons ہوں گے وہ کیا کرتے ہیں اس repulsion میں شامل ہوتے ہیں جو electrons پر لگ رہی ہوتی ہے یعنی ہم اگر کہیں کہ جو shielding effect ہے اس میں سارے electron participate کرتے ہیں لیکن صرف اگر ہم shielding effect کی بات کریں گے تو وہ inner shell کو زیادہ explain کرتے ہیں لیکن جو outer shell کے electron ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان سارے repulsion کو نکالنے کے لیے ہم سلیٹرز رول کو اسمال کرتے ہیں اور اس میں جو constant نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے screening constant ہوتا ہے تو اگر ہم نے کیا کرنا ہے z effective نکالنا ہے z effective نکالنا ہے تو z میں سے جتنا ہمارے پاس atomic number ہوگا یعنی nuclear charge جتنا nuclear charge ہوگا اس میں سے b یعنی screening constant کو minus کرنا پڑے گا تب ہی ہمارے پاس z effective آئے گا یعنی effective nuclear charge آئے گا اب یہ effective nuclear charge کا کیا رول ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک equation ہے energy equation تو یہ energy equation کہاں سے آئی تو اس energy equation کو پیش کیا گیا بالمر کی طرف سے تو بالمر کیا کر رہے تھے x-rays اور انہیں spectrum کو discuss کر رہے تھے کہ جو مختلف قسم کی energies نکلتی ہیں تو ان کا جو spectrum بنتا ہے وہ کس طرح کا ہوگا اس کو explain کر رہے تھے اور انہوں نے ایک energy کا فارمولہ دیا کہ اس قسم کی energies کی اور اس قسم کا ہمارے پاس کیا آئے گا spectrum آئے گا تو اس فارمولے میں کیا ہوتا ہے n1 اور n2 تو n2 کیا ہوگا کہ جہاں سے electron جمپ کر کے آئے گا lower orbit میں اور energy کو خارج کرے گا یعنی مثال کے طور پر اگر وہ کیا کرتا ہے second سے first میں آتا ہے ٹھیک ہے تو n کی ویلی کیا ہوگی 2 ہوگی n2 کیا ہوگا 2 اور n1 کیا ہوگا 1 ہوگا ٹھیک ہے اور اگر ہم کہیں کہ مثال کے طور پر n2 کیا ہے 3 اور n1 کیا ہوگا 2 ہوگا تو اس طرح کیا ہوں مختلف قسم کی سریز پیش کرے گئے بالمر سریز ٹھیک ہے لائمن سریز فانڈ سریز اس طرح مختلف سریز پیش کرے گئے اور ان کے لئے جرنل اگر ہم بات کریں تو n1 اور n2 تو n2 بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے 2 ہو سکتا ہے 3 ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو n1 کیا ہو سکتا ہے 1 2 3 ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس energy کا ایک فارمولہ آگیا m e کی 4 اور 8 epsilon 8 square h square z defective square into 1 over n1 square minus 1 over n2 square تو اگر ہم e کی value جو ہے h new وہ put کریں new کیا ہے frequency h new value put کر دی تو یہ ہمارے پاس situation بن جائے گی اور h ادھر لے جائیں گے تو کیا بن جائے گی h کی power 3 اور اگر ہم کیا کریں ملٹی پلائے کرتے تو یہ equation تو یہ جو ہمارے پاس overall value بنی ہے اس کو کہتے ہیں red bar constant تو یہ ہمارے پاس red bar constant بن گیا اور ہمارے پاس کیا بن گیا r اسے red bar constant کو r سے zahir کرتے ہیں into c اور z effective square اور اس کو under root لے لیں z effective square کیا constant جسے a کہیں گے اور z effective ہے بھی میں نے بات کی جو effective nuclear charge ہوتا ہے دراصل وہ charge ہے جس میں سے nuclear charge میں سے یعنی ہمارے پاس جو overall nucleus کا charge ہے اس میں سے ہم screening constant کو یعنی جو electron کی repulsion ہے اس کو minus کرتے ہیں تو ہمارے پاس effective nuclear نیوکلیس ہے اس کا overall charge تو کافی زیادہ ہے لیکن وہ کیا کر رہا ہوگا جو بیرونی electron پر attraction لگا رہا ہوگا وہ اتنی نہیں ہوں گی جتنا ان کا nuclear charge ہوگا کیوں کیونکہ درمیان میں اور یہاں مختلف قسم کے electron موجود ہیں جو اس کو repel کر رہے ہوں گے یعنی اس کو screen کر رہے ہوں گے تو screening جو constant ہوگا وہ اس z effective کو حاصل کرنے کے لئے یعنی z effective کیا ہے مؤثر nuclear charge جو کیا کر رہا ہوگا ان electron پر اثر انداز ہو رہا ہوگا تو جو electron پر اثر انداز ہو رہا ہے وہ حقیقی charge نہیں ہے بلکہ screening constant آیا اتنا ہی کم charge ہے تو ہمیں z میں سے minus کرنا پڑے گا تو ہی ہمارے پاس کیا آئے گا z effective آئے گا تو اس وجہ سے ہم کیا کریں گے z effective کی جگہ ہم z minus b کریں گے یعنی جتنا nuclear charge ہے اس میں سے minus کریں گے جو screening constant تو ہمارے پاس ایک formula ہوتا state line y is equal to m x plus c تو ہمارے پاس y x 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 دیکھیں تو ہمارے پاس y x پہ کیا ہوتا ہے frequency اور x x پہ کیا ہے ہمارے پاس z ہے یعنی ہمارے پاس nuclear charge ہے ٹھیک ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں atomic number ہے تو atomic number ہم کیا کر رہے ہیں x x پر لے رہے ہیں اور frequency کہا y x پر ہمارے پاس straight line graph آتا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ frequency اور atomic number ایک دوسرے کے directly proportional ہیں یعنی جتنا atomic number بڑھے گا اتنی frequency کیا ہوگی بڑھ جائے گی لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو intercept ہے وہ minus میں ہے تو line کہا آئے گی یہ نیچہ آئے گی بڑھ گا 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 گا